بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تفصیل بتاتا ہوں بنی گالا کو کارکنوں نے گھیرا ہوا ہے سیکیورٹی کا دستہ امین گھنڈا پر خود دیکھ رہے ہیں ان کا ایک آڈیو میسیج آپ ذرا سنیں لوگوں کے اندر غم و غصے کی لہر دھوڑ چکی ہے عمران خان نے جو کل سر لنکا کی مثال دی اب تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جوابی رد عمل شروع ہونے والا ہے پنجاب اور کے پی کے میں کام شروع ہو رہا ہے دو نئے برگیڈیر تائنات کیے گئے ایک وہ جو عدالتیں منیج کرنے کا ماہر اور دوسرا وہ جو شہباز گل کے معاملے کو دیکھ رہا ہے جنرل باجوہ اس وقت بڑے خوش ہیں کیونکہ ان کا پلین جو ہے مارشلہ کا کام کر رہا ہے وہ کس طرح میں آپ کو ان کی پوری گیم آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو سارا معاملہ سمجھ آ جائے گا باجوہ صاحب نے مغربی ممالک کا دورہ کیوں کیا اپنی پروفائل کو کیوں بڑا کیا ان کے جو اصل مالک ہیں جن کے اصل آقاں ہیں وہ ان سے بڑے خوش ہیں یہ عرب امرات سعودی عرب ان کی مکمل تائید لے کر آئے بلکہ ان سے میڈل اور عزازات لے کر آئے کہ اگر میں اقتدار پر قبضہ کروں تو کیا آپ لوگ معاشی طور پر ہمارا ساتھ دیں گے اس کی انہیں مکمل یقین دہانی کرائے گی کہ آپ کا معاشی مستقبل مکمل سیکیور ہے پیسوں کی کوئی فکر نہ کرے جتنے لگے ہم لگائیں گے یہاں سے معاملہ تیہ ہوا یہ برطانیہ کے وہاں معاملات تیہ انہوں نے کیے اور یہ معاملات پاکستان میں میں اتنے خراب کروں گا پھر مجھے اقتدار سنبھالنا پڑے گا تو کیا آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے نواز شریف کو انہوں نے لیا اپنے اعتماد میں اس کے بعد شاہی فوج کی جو مہمانے خصوصی بنا کر انہوں نے اپنا جواب دے دیا برطانیہ ساتھ ہے اس کے بعد انہوں نے امریکہ سے بات کی وہاں سنٹرل کمانڈ کا سب سے بڑا چیف چیف جوین کا مایکل کرولا وہ آیا جی دیفنس پورا وفت ساتھ پاکستان لے کر کہ جی امریکہ آپ کی ہر صورت میں مدد کرے گا پھر انہوں نے اب بلاول زرداری کو یورپ کے دورے پر بھیجا جہاں وہ ناروے جرمنی سویڈن اور یورپی یونین سے ملاقاتیں کر کے انہیں پاکستان کے حالات بتا رہے ہیں انہیں بتائیں گے کہ دیکھیں یہ پاکستان میں امران خان کو ہٹانا بڑا ضروری ہے اگر امران خان رہا تو آپ کے مفادات کا تحفظ نہیں ہو سکے گا یہ کبھی بھی نہیں ہونے دے گا اس طرح کی کوشش کریں کہ پوری دنیا کو اپنے ساتھ ایک مرتبہ کر لیں کیونکہ یاد رکھیں جب بھی ملک میں مارشلال لگتا ہے چیف آف آرمی سٹاف حکومت سنبھالتا ہے تو سب سے پہلے اسے جو پریشر آتا ہے وہ مغربی دنیا سے پھر میڈل ہیس سے آتا ہے کہ وہ معاشی آپ کی جو امداد ہے وہ روک لیتے ہیں اس دفعہ معاشی امداد انہیں لازمی چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے حالات آپ کے کتنے برے ہیں بلکل جس طرح میان مار میں ہوا جس طرح عراق میں ہوا لیبیا میں ہو جہاں فوجی حکومتیں جب تختہ الٹا گیا تو دنیا نے ان کے ساتھ لا تعلقی کر لی اکیلا کر دی انہیں امریکہ میں پاکستان امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے اور عوام کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے کروڑوں ڈالر لگاتا ہے اس کے باوجود جو عوام میں ان کے حالات ہیں وہ آپ کو پتا ہے اب ایسی صورتحال میں اگر وہ ایک فرد واحد کو پیسے دے دیں اس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لیں تو انہیں کیا ضرورت پڑی ہے نیشنل انڈیونمنٹ فنڈ فر ڈیموکریسی بنانے کی کہ جس میں صافیوں سے لے کر ججز سے لے کر جنرلوں کو سب کو پیسے دیں سب کی منت ترلا کریں اسی لیے اس وقت جنرل باجوہ کے ساتھ تقریباً بیرونی دنیا ساری کھڑی ہے اور عمران خان کے سارے مخالف ہے بھٹو صاحب کے ساتھ لیبیا تھا سعودی عرب تھا عرب امراض تھا لیکن عمام کسی حد تک تھی جو تھے انہیں دبا لیا گیا تھا آج جو باجوہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں وہ سارے کے سارے بینہ ان کی کوئی خدمت انجام دیئے میڈل بھی دے رہے ہیں ازازات بھی دے رہے ہیں اور اب جو سی ون تھرٹی جہاز جو کسی صورت میں انہیں پاکستان کو دینا نہیں بنتا تھا دیے جا رہے ہیں اور یہ دیکھون رہے ہیں مزے کی بات یورپ کا ملک بیلجیم جہاں ممکنہ خبریں ہیں کہ باجوہ صاحب کا فارم ہاؤس بھی ہے اب یہ جو ہرکولیس جہاز ہے جس کا سیریل نمبر سی ون ون ٹو ہے آپ دیکھیں یہ پاکستانی رنگوں میں رنگ کر اسے توفہ دیا گیا ایسے سات جہاز مزید دے رہے ہیں اور یہ ابتدا ہے کیونکہ یورپ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اس وقت سب سے بہتر ہونے چاہئے کیوں؟ مالی امداد تو ملتی ہی ملتی ہے جہاں سے یہ مال بناتے ہیں اور سارا آپ کو پتا ہے کہ بیک سکینڈل سارا کرتے ہیں یہ ایک جسچر ہے یہ ایک قسط ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ پاکستان انہیں چاہیے یوکرین کا مسئلہ بڑا ہوتا جا رہا ہے وہاں انہیں چاہیے ہر صورت میں چاہیے اور عمران خان کسی صورت نہیں مانے گا عمران خان کے ساتھ اس وقت صرف عوام کھڑی ہے اور یہی حالات ترکی میں ہوئے تھے یہی حالات تنزانیہ میں ہوئے تھے اور یہی حالات عرب سپرنگ میں بھی ہوئے تھے اور دنیا کے وہ تمام ممالک جہاں عوام نے باہر نکل کر مغربی دنیا کے فیصلوں کو ریجیکٹ کیا سب سے بڑی تاریخ میں مثال آپ ایران کی دیکھ لیں شاہ ایران کے ساتھ پوری دنیا سے موجود تھی سارا مغرب کھڑا تھا جس پر امریکی صدر جیمی کارٹر کے مشہور الفاظ وہ تاریخ ایک حصہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ تھا لیکن خمینی کے پاس خدا تھا اب اس وقت عمران خان کے ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ پاکستان کی عوام شامل ہے دیکھیں حق کی پیچان ہے آپ دیکھنے کون کھڑا ہے کہاں امریکہ اور مغرب کا جمہوری علاق علاپنے والے جو ایک ریکارڈ رہا پاکستان کے ہر ملٹری دور میں امریکہ نے امداد بحال کر دی جب بھی امریکی صدر پاکستان آیا وہ ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں آیا امریکہ نے پاکستان کے جتنے بھی تعلقات بہتر کی ہیں وہ سارے ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں پرمیشہ پروان چڑھتے ہیں کیونکہ تاریخ گواہ ہے آپ دیکھیں کہ امریکہ کو پاکستان سمیت میڈل ایسٹ میں کسی بھی صورت میں جمہوری حکومت نہیں پسند آتی انہیں ملٹری ڈکٹیٹرز سوٹ کرتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں آپ ایک بندے کے ساتھ ڈیل کر رہتے ہیں اسے جو چاہیں جیسے چاہیں جہاں چاہیں کروا سکتے ہیں مشرف صاحب اس کی ایک بہت بڑی مثال جاہو الحق اب آپ دے سکتے ہیں شہباز گل کے معاملے پر اس وقت جو اس وقت تک فورن آفیس امریکہ سے ہدایات آ چکے ہوتی حالانکہ شہباز گل امریکہ کا پرمنٹ ریزیڈنٹ بھی ہے وہاں پر بقاعدہ طور پر پڑھاتا رہا جی انیورسٹیوں میں آج میری اسی انیورسٹی کے پروفیسر سے بات بھی ہوگی انہوں نے کہا ہم اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتے کوئی ایک بندہ اس کی حمایت میں آیا ہو یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے اس لیے کہ یہ بڑے مفاد کے لیے چاہے آپ وہاں کے پرمنٹ ریزیڈنٹ جو بھی نہیں بخشتے بڑی مثال اس کی آپ امریکی صفیر دیکھ لیں جو اس وقت زیاء اللہ کے ساتھ تھا اب یہ لوگ جتنے بھی یہ پروپیگنڈا کرتے رہے کہ یہ شہباز گل امریکی ہے ظلفی بخاری برطانوی ہے وہ سارے کھڑے ہیں امران خان کے ساتھ وہ سارے کے سارے آج امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ لوگ اپنا موریت میں چھپا کر اس وقت بیٹھے ہوئے حالات اس وقت یہ آگئے کہ شوکت ترین جیسا بن دا جو کہ نظریاتی کورکن بھی نہیں تھا جلسوں کی رونک بنا ہوئے بچے بوڑے جوان خواتین اس وقت جس طرح امران خان کے ساتھ کھڑے اس طرح پاکستان بناتے وقت قیام پاکستان کی تاریخ کو جاننے والے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظلفکارلی بھٹو کے ساتھ اس طرح لوگ تھوڑے بہت کھڑے تھے شیخ مجیب کے ساتھ مشرقی پاکستان میں اس وقت لوگ کھڑے تھے اور انہوں نے انتہا کر دی انہوں نے دیکھے افریقہ کے سودان گھانا کوئی پاکستان کو بنانا ریپبلک ٹوٹل بنا دیا تمام ٹی وی چینلز نے عمران خان کی تقریر دکھانے پر پابندی لگا دی اور جب عمام نے چھ سو فیس بک اور یوٹیوب چینلز پر بیک وقت عمران خان کی تقریر لگا کر ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا انہوں نے پھر یوٹیوب کو بند کر دیا اس کے بعد صحافیوں کی پکڑ دکڑ شروع ہوگی فیصلہ بات سے لے کر کراچی تک سوشل میڈیا پر انہوں نے تمام ان فرنسلز کو رات و رات اٹھانا شروع کر دیا جمیل فاروقی کو انہوں نے اٹھا لیا انہوں نے کہا کہ نیا شکار ہے وہ ذریاب خان ایکٹیویسٹ ہے بچارہ اس کو اٹھا کے پرچہ دے کر گھر سے لے گئے شہباز گل کی بھوک ارطال کو ختم کرانے کے لیے رات کو اسے زبردستی کھانا اس کے موں میں ٹھوسنے کی کوشش کرتے رہے پھر ایک ویڈیو بنایا کہ جی مٹن لگا رہے ہیں یہ اب دیکھیں لوگوں کو ان کی ایک کوشش یہ ہے کہ کسی طرح لوگوں کی یہ بتانے کی سب معاملات ٹھیک ہیں لیکن معاملات ٹھیک نہیں ہیں عمران خان پر انہوں نے دشتگردی کا پرچہ دی ہے اس کی دفعات بہت سنگین ہیں اچھا مزے کی بات ہے اس ایف آئی آر کا جو مدعی ہے اس کے بھائی کو عمران خان نے رنگ روڈ سکینڈل میں فارق کی ہے یہ آپ دیکھ لیں آج کا جو دنیں منڈے بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں اس لیے کہ عدالت پر لوگوں کی نظر ہے اس وقت کیا یہ ماضی میں ذلفکار علی بھٹو کی عدالت بنیں گی یا یہ انصاف پر مبنی فیصلہ دے کر کھڑے ہوں گے اس بھونچال کو روکیں گے میں آپ کو بات بڑے بوسوخ ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ باجوہ صاحب کی پوری کوشش ہے کہ ملک میں انتشار پھیلے ملک میں لوگ جب تک ان معاملات میں نہیں آئیں گے باجوہ صاحب کے لیے بہت سارے لوگ کام آئیں گے اس معاملے میں امرجنسی لگانا اور مرشلہ لگانا ایکسٹینشن ہیں تب ہی ممکن بنے گا جتنی بدنامی اس وقت ان کی ہو چکی ہے اب یہ کسی صورت میں پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں ہے برنہ دو مہینے رہ گئے آپ چھپ کر کے جائیں اس وقت تین درخواستیں لگی ہیں عدالت میں دہشتگردی کی شک بھی لگی ہے جس پر سات ججز کا فیصلہ ہے کہ جب تک وہ واقعہ ہو نہ یہ دفعات لگی نہیں سکتی وہ امران خان پر لگا دی جوڈیشل انکوائری یہ جو شہباز گل کے معاملے پر ہے کہ تشدد ہوا یا نہیں ہوا کیا یہ معاملہ غداری کے زمرے میں آتا ہے یہ سارا پھر کوشمنٹ کی ایک درخواست ہے کہ امران خان کے اوپر اف آئی آر اس کو ختم کیا جائے یہ تمام کی تمام ہائی کورٹ میں پھر امران خان کی ناہلی اب دیکھیں تحریک انصاف اس وقت مکمل طور پر انہوں نے بند گلی میں ڈال دی ہے وہ ریمانڈ جو کہ جوڈیشل بنتا تھا انہوں نے فیزیکل ریمانڈ لے لیا اٹھالیس سیکنڈ میں اٹھالیس گھنٹوں کا تشدد یہ کسی صورت میں اجازت کوئی ملک نہیں دیتا راجہ فرق علی جو کہ جوڈیشل میجسٹریٹ ہے ان کا فیصلہ ہے میڈیکل چیک اپ کروانا تھا آج ریپورٹ آنی تھی اب ریپورٹ میں بھی انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر موجودہ امپورٹیٹ حکومت کے حامی جو ڈاکٹر ہیں انہیں ان کا بورڈ بنایا اب دیکھیں جس طرح یہ لوگ فوراں ممنونہ فرنگی لگائی ہوں یہ ہائی کورٹ میں وہ اس وقت کائم مقام چیف جسٹس سنیں گے ہائی کورٹ کے اب ان کی کوشش ہے عمران خان کو قانونی طریقے سے نائل کروا دیں اگر وہاں کامیابی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی اور معاملہ اب دیکھیں انہوں نے سارے کارڈ شو کر دیں آصف زردارین نے منع کی ہے ویسے جو مجھے اطلاعات ملی ہیں آصف زردارین نے کہا آگ سے مت کھلو عمران خان چیلنج قبول کرنے والا شاہ وہ پیچھے نہیں اٹے گا اس کو کسی اور طریقے سے دونمبری کرو کوئی تھگی لگاؤ کوئی دوسرا حل نکالو لیکن باجوا صاحب اس وقت مکمل زد اور انا پر اڑ چکے ہیں اور دوسری طرف بڑی خبر یہ ہے کہ جوابی کروائی تحریک انصاف اب کرے گی عمران خان لو تحریک انصاف کی میٹنگ میں بار بار یہ کہا جا رہے ہیں اب کچھ نہیں کہا رہے ہیں اب اٹھیں عمران خان سمجھتے تھے جو ایرہ غیرہ اٹھتے ہیں ایف آئی آر کرواتے ہیں اب سارے پنجاب میں ایک کے پی کے میں ان کے اوپر جو اپورٹرٹ حکومت کے لوگ ہیں رانہ سناللہ خواجہ آصف مریم نواز نوازشوی سب کے اوپر تحریک انصاف کے لوگ اپنے تھانوں میں جا کے ایف آئی آریں کروانے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے نام لے کے ایف آئی آریں کروانے گی برگیڈیر فہیم برگیڈیر آشاد برگیڈیر تر دیکھیں میں نام لے رہوں تینوں کے میں ایکس وائی نہیں کہہ رہا میں نام لے رہوں کوئی عمران خان بہت ساری باتیں نہیں کہہ سکتے ہیں ہم تو کہہ سکتے ہیں اسی لئے مجھے فون بھی آرے ہیں کہ فلان کا نام نہ لینا ابھی دیکھیں زیبہ صاحبہ کا نام لیا چلیں سے معافی مانگ لیتے ہیں کیونکہ بہت سارے دوستوں کے فون آئے میسجز بھی آئے کہ آپ الادلیہ کے نام نہ لیں اچھا اس دن کے نام لیتے ہیں چلیں ان کے بڑوں کے نام لے لیں جو پیچھے سے بوٹ مار رہے ہیں کیونکہ قصور تو بوٹ والوں کا ہے وہ ہلکی سی ٹو مارتے ہیں پیچھے سے یہ آگے سے فیصلہ دیتے ہیں عمران خان نے تصادم سے بچنے کے لیے شرافت کو انہوں نے کمزوری سمجھ لیا اب عمران خان تو چیلنج اور حملہ کرنے کی صلاحیت میں دیکھیں مراد سعید کے بار جو گنڈاپور کی سٹیٹمنٹ آئی جو اس وقت وٹس ایپ گروپس میں ستر پھیلی گئے کہ عمران خان کو آپ ہاتھ لگائیں پورا دستہ تیار ہے بنی گالا کے اردگرد کارکونوں نے جس طرح گھیرا ہوا ہے وہ کہہ رہے کسی کی جرت ہے اگر آکھ عمران خان کو ہاتھ لگائیں پھر جو ووٹ کو عزت دو کراچی میں دیکھ لیں ایم ایم کا حال دیکھیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ فاروق ستار کے اپنے گھر والوں نے ووٹ نہیں ڈالا کراچی کی باشور عوام کہہ رہی ہے کہ اب آئندہ ہمیں بھٹو کا لطاف حسین کا تانہ مت دینا ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے تمام حل کے جہاں عمران خان الیکشن لڑے وہاں پہ یہی ہوگا ان لوگوں کی زمانتیں ضبط ہو جائیں گی کیونکہ چاروں صوبوں میں موجود واحد پارٹی تحریک انصاف ہے جس طرح پیپلز پارٹی کا تھا چاروں صوبوں کی زنجیر اب پاکستان کی تاریخ میں صرف عوامی لیگ شیخ مجیب کے ساتھ انہوں نے وہ کام کیا جنرل جہیہ نے اور آج وہ جنرل باجوہ کردار ادا کرے ہیں وہی لیکن مشرقی پاکستان میں اخبار نہیں جاتی تھی لوگوں کو نہیں پتا تھا مغریب پاکستان ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہاں آج بچے بچے کو خبر ہے پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے اصل واقعات کا جنہیں علم ادھر نہیں تھا سوشل میڈیا کا دور ہے آپ خبر چھپا سکتے ہیں لیکن آج چلتا پھرتا شخص چینل ہے پورا آپ کتنے چینل بند کریں گے کتنے یوٹیوب فیس بک کے لوگوں کو اٹھائیں گے اور ہر اس بندے کے پاس موبائل فون موجود ہے آپ انٹرنیٹ بند کریں گے لوگ لکھ کر میسیجز بھیجنا شروع کریں گے اس وقت 98 لاکھ اوورسیز پاکستانی اپنا کام کا چھوڑ کر پاکستان پر نظر جمع کر بیٹھے ہیں میسیجز سے بھرا ہوا میرا ونسیپ یہ تحریک انصاف کی یا تحریک عمران خان کی بات نہیں ہے یہ اب سیاسی تحریک نہیں رہی یہ اب پاکستان کی بقا کی تحریک ہے اس لئے لوگوں کو پتہ ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عملی طور پر عمران خان ایک ایسا سمبل بن چکے ہیں کہ آپ یقین کہہ رہے ہیں کہ میرے پاکستان مسلمی نون کے اچھے دوست پیپس پارٹی کے ایمکو ایم کے لیڈران میسیجز کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اب آپ کو پتہ تعلقات ہیں وہ میسیجز دکھا نہیں سکتے اعتماد کا رشتہ ٹوٹتا ہے یہ ایک شخص کی زد اور انا کے پیچھے پورا پاکستان دعو پر لگا ہوئے تصادم سے گریز کرنا بہت بڑی دانشمندی ہے کیونکہ یہی باجوہ سب کی کوشش ہے کہ حالات ایک دفعہ خراب ہو جائیں عمران خان نے انہیں کہا سری لنکا والے معاملات ہو جائیں گے پھر آپ حکم دے کے قبضہ کر لیں گے لیکن عمران خان کوشش کر رہے ہیں بچ بچاؤں کا کام کیا جائے اور کارکنوں کو بھی یہی سمجھایا جائے ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے سپرنگ پر جس وقت ہاتھ اٹھایا نہ باجوہ رہنا ہے اور نہ کوئی اجاج شجرنے اکل کے ہوش کے ناکھوں نے ابھی بھی کچھ نہیں گزرا دو مہینے گزارے ہیں اور آ جا کے کہیں اللہ اللہ کریں بلجیہ میں جو فارمہوں سے وہاں رہیں لکھیں اگلی ویڈیو تک اجاز نہیں اللہ حافظ